بسم اللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو ہم منائیں گے بہت ہی تیسٹی بہت ہی دبردست بہت ہی آسانی سے روشن سینٹ اور آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے آخر دائیں تو دوستو یہاں پر لے لیے میں نے تین عدد گاجرے یہ میڈیم سائز کی میں لیے ہیں اب میں ان کو چھیل لوں گا اور چھیل لینے کے بعد میں ان کی یہ سائیڈیں علاق کر کے تو میں ان کو چھوٹے چھوٹے کیوز میں کاٹ لوں گا اور گاجروں کو کیوز کی شکل میں کاٹ لینے کے بعد میں ان کو ایک طرف کر دوں گا اور آپ یہاں پر لے لیے میں نے درمینے سائز کے تین عدد سیو ان کو بھی چھوٹے چھوٹے کیوز میں کاٹ لوں گا ان کو بھی کیوز کی شکل میں کاٹ لینے کے بعد میں ان کو ایک طرف کر دوں گا اور دوستو یہاں پر لے لیے میں نے ایک طرح کھیرا اس کو بھی میں چھیل کر چھوٹے پیسز میں کاٹ لوں گا کھیریں کھیوس میں کاٹ لینے کے بعد ملائیںا یہاں اگر میں یہاں لے لیے بان کریں اور اس کو درمیان سے بھی ایک دفاع کاٹ لیں اور اس میں اگر بہت دیسمی بمیانی نمی ریشیاں سے بات کے بات کریں اس سے پسکلون سچا تک کے لئے ایک طرف کاٹ رہیں درمیان ترمیانی سائز میںپ you� جب کیوسیٰ میں پسکل ریشیاں کو کیوسیٰ میں کھیوس Reno درمیانی کھیوسیٰ کو دیسمی две بطور کو یک طرح کاٹ گ کاٹ لنے کی آج ایک طرف کروں گا دوستو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ادر تین پائنیپل کا اس کو ابھی تھو لیتے اب ہم اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں بہت ہی تیسٹی بہت ہی دبردست بہت ہی آسانی سے رشن سرد اس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر ایک ادر پین ساوس پین اور اس کو میں رکھ دیا چولے کے اوپر اور اب اس کے اندر میں پانی شامل کر دوں گا ایک لیٹر بسم اللہ حرمالا پانی اس کے اندر شامل کر لینے کے بعد اب اس کے لئے میں نے آگ روشن کر دوں گا بسم اللہ تو دوستو جب پانی اوپارا جائے گا تو یہاں میں نے Đویا سے پہلے میں نے اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ حرمالا پھر جو میں نے گاجرے کا اٹھ لئی تو وہ اس میں ڈیجایں گے بسم اللہ حرمالا اور یہاں پر میں نے ایک کپ مڈر لے لیا ہے چھلے والمڈر یہ اس کے اندر چلے جائیں گے بسم اللہ حرمالا اور اب ان تمام سبزیوں کو تو میں نے اتنی دیر اُبالنا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے پک جائیں تو دوستو جب ہماری یہ چیزیں گل جائیں گی تو ہم اس کی نیچے آپ کو بند کر دیں گے اور پھر ہم اس کو چھان لیں گے تو اس کو مجھے بکانے میں تقریباً 11 سے 12 منٹ لگے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائے تو دوستو اب ہم انتظار کریں گے کہ یہ روم ٹیپریچر پر آ جائے دوستو اگر آپ سوہ گارڈن اسلامباد کے آس پاس یا سوہ گارڈن میں ہی رہتے ہیں تو آپ کے لئے موقع ہے میرے بنائے ہوئے ریسٹورنٹ یعنی ریسپیٹرائی ریسٹورنٹ سے آپ فوراں آرڈر کر لیتے ہیں اس کے لئے نمبر آپ اس کے لئے آ رہا ہوگا تو ابھی فون اٹھائیے گھومائیے اور آرڈر لگائیے تو دوستو آپ کر لیتے ہیں اس کی پروپریشن اور اس کے لئے سب سے پہلے یہ میں نے ایک بڑا بول لے لیا یہاں پر اس کے اندر میں 200 ایمل میونیز شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو آپ یہ میونیز گھر پہ بنا لیجئے یا پھر کوشش کیجئے کہ کوئی لوکل برانٹس عمل کیجئے تاکہ ہم لوگ جو کاز ہم نے اپنایا ہے وہ ہے بائیکارٹ والا وہ ہم کرتے رہیں دو سو گرام میں اس کے اندر ملک کریم شامل کر دوں گا بسم اللہ اور یہ بھی تازی ملائی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی پیکٹ والی لوکل ملائی ہو سکتی ہے جو آپ لینا چاہیں وہ لے لیں اب ایک چاہے کا چمچ میں اس کے اندر پی سی وی چینی شامل کر دوں گا بسم اللہ اور ایک چاہے کا چمچ ہی میں اس کے اندر پی سی وی سفید ملش شامل کر دوں گا بسم اللہ اور ایک چوتھا ہی چمچ میں اس کے اندر نمک شامل کر رہا ہوں یا آپ نے اس آپ سے ڈال سکتے ہیں یا اسکپ کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں اس کو ہم بعد میں ایڈجس بھی کر سکتے ہیں کسی چیز دی اندر کمی ہے تو ہم بعد میں اس کے در مزید بھی شامل کر سکتے ہیں اور اب میں اس سب کو مکس کر لوں گا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس کے در اپنے جو اجزاء ہیں وہ شامل کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر جو بند کو بھی میں نے کٹ لیتی وہ ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں ایک ادت گلو لے کر یہ پلاسٹک گلو لے کر ہاتھ پہ چڑھا لوں گا کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کو مکس کرنے کا اگر ہم چمچے کے ساتھ کریں گے تو بڑا صوفیسٹیکیڈڈا بن جاتا ہے اور پھر اس کو مکس کر لیجئے تاکہ انیشیلی ہماری جو کریم ہے اور جو ہماری بند کو بھی ہے وہ مکس ہو جائے بعد میں چونکہ یہ زیادہ ہو جائے گا تو اس کو پھر ہلانا مشکل ہوتا ہے تو ہم انیشیلی ہی اس کو مکس کرنا شروع کر دیں گے اب اس کو مکس کر لینے کے بعد ہم اس کے اندر مدی چیزیں شامل کر دیں جس میں ہمارا سیو ہے وہ میں شامل کر رہا ہوں بسم اللہ تو دوستو اگر آپ کو لگے کہ سیو ہمارے کالے ہو رہے ہیں تو اس کو کسی پانی وغیرہ میں ڈال کر رکھئے تو انشاءاللہ کالے نہیں ہوں گے اور یہ پھر میں نے جو ساری سبزیاں عبال لی تھی وہ اس میں چلی جائیں گی بسم اللہ اور یہ جو کھیرہ میں نے کٹ لیا تھا وہ اس میں چلے جائے گا اور پھر جو ہمارا پائنیپل کا ٹن تھا وہ اس کے طرح ہم شامل کر دیں گے پانی کے سمیت بسم اللہ اور اب یہ ساری چیزیں شامل کر لینے کے بعد پھر ایک دفعہ مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہلکے ہاتھ سے اس کو کریں گے کیونکہ ہماری جو آپ سبزیاں وغیرہ ہیں وہ کافی نارم ہیں تو ہم اس کو پھسانا نہیں چاہیں گے اگر آپ چاہیں تو چمچے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن چونکہ بول بڑا ہے اور چیز مقدار زیادہ ہے تو میں ہاتھ کا استعمال کر رہا ہوں ویسے تو اگر آپ گھر میں ویسے بنا رہے ہوں تو آپ ایک کھلے بردن کا استعمال کر سکتے ہیں یوں ویڈیو کے غرض سے میری مجبوری ہے کہ میں اس بول میں اس کو بنا رہا ہوں تو ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے آخر تک تو دوستو یہاں دیکھیں یہ ہمارا مکسیر اب تیار ہے مگر یاد رکھئے ابھی تک یہ ہماری کمپلیٹ نہیں ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم انتظار کرنا پڑے گا آپ اس کے کنارے وغیرہ ہم صاف کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے اور اس کے نیچے میں لو فلیم آل کر لوں گا بسم اللہ حرمان سکر اور اب اس کے اندر میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ جائے کے چمچ آئل شامل کر دوں گا آلیو آئل تھوڑا پھیلا کے ڈالوں گا تھوڑی سی دیر انتظار کریں گے کہ یہ آئل ہمارا گرم ہو جائے تو دوستو جب آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے آدھا کپ کشمش یہ کشمش میں اس کے اندر دوں گا اور یہ ہی ہمارا وہ سپیشل انگریڈینٹ ہے جو ہم نے آخر میں ڈالنا ہے لیکن اس کو ہم نے پہلے بھون لینا ہے اور ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے سوتے کر لیں گے ہلکی آگ پر ہی اس کو سوتے کرنا ہے ہم نے تو دوستو تھوڑا سا سوتے کر لینے کے بعد جب یہ ہماری کشمش کھول جائے گی تو ہمیں سکی نیچے آگ کو کر دیں گے بند جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کو ایک کھلے بھرطن میں نکال لیں گے پیپر ڈاغل وغیرہ استعمال کریں گے اس کے دل کو نکال لیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت ہی شاندار بن کے تیار ہویا ہے بہت ہی زبردستا روست ہو گیا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو روست کر لینا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے پھیلا لیں گے تاکہ اس کے اندر سے جو بھی پیسے تو ہم نے بہت ہی تھوڑا سا آئل استعمال کیا ہے لیکن جو بھی تھوڑا بہت آئل اس کے اندر ہے وہ بھی نکل جائے تو دوستو اب ہم اس کو اتنا چھنٹا کریں گے کہ رون ڈپریسر پر آ جائے تو دوستو اب یہ ہماری سیلڈ ہو گئی تھنڈی اور کشمش جو ہے ہماری وہ تیار ہے تو اس کشمش کو میں لوں گا اور اس کے اوپر ایسے ڈالوں گا اور اس کو ڈال لینے کے بعد اب ہم اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ میں نے کشمش بچا لی ہے جس کو اگر آپ بعد میں ٹاپنگ کرنا چاہیں تو ٹاپنگ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ زبردست بہترین سی رشن سیلڈ آپ نے بنانی ہے رمضان میں اور غیر رمضان میں بھی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے کیونکہ جتنے ہم نے مقدار میں بھی بنایا ہے تو یہ چار سے چھے بندوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے تو دوستو یہ دیکھئے اب یہ ہماری رشن سیلڈ بن کے تیار ہے تو چلیے دوستو اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ میں نے اس کے در میک شور کیا کہ اس کے در علو بھی آ جائے سیپ بھی آ جائے پائنپل بھی آ جائے وغیرہ وغیرہ اور اس کے در آپ دیکھ رہا ہوں کہ کشمش بھی ہے اور مٹر کا دانہ بھی ہے اور ہماری بند کو بھی ہے میں نے کوش کیا کہ سب کا سب کچھ اس کے در آ جائے تو لیٹس ٹیسٹ اٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی فیبولیس بہت ہی زبردستی بن کے تیار ہوئی ہے اور اب آپ نے بھی بنانا ہے اور مجھے اپنے تجربے سے آگا کرنا ہے کہ یہاں کو کیسی لگی میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی دعاوں کا بھی انتظار کروں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا دوستو اگر آپ سوان گارڈن اسلامباد کے آس پاس یا سوان گارڈن میں ہی رہتے ہیں تو آپ کے لئے موقع ہے میرے بنائے ہوئے ریسٹورنٹ یعنی ریسپیٹرائی ریسٹورنٹ سے آپ فوراں آرڈر کر سکتے ہیں اس کے لئے نمبر آپ اس کے لئے آ رہا ہوگا تو ابھی فون اٹھائیے گھومائیے اور آرڈر رکھائیے دوستو میں بنانے جا رہا ہوں زبردستی ڈیزرٹ اور اس کے لئے میں استعمال کروں گا صرف تین انگریٹس آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ آخر تک تاکہ آپ دیکھ سکیں گے کیسے بنے گی تو دوستو یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک دست بول اور اس بول کے لئے میں شامل کر دوں گا وپنگ کریم جو کہ ہوگی پانسو ایمل بسم اللہ الرحمن رہی آپ جو بھی وپنگ کریم استعمال کرنا چاہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آسانی سے امیلے بھول ہوتی ہے جنرل سٹورز پر بھی اور پیشن کیریز پر بھی تو دوستو اب یہاں پر یہ میں نے ہینڈ بلنڈر لے لیا ہے اور اس کو میں شروع میں دلکی سپیڈ پر چلاؤں گا بسم اللہ الرحمن رہی اور میں نے اس کو اتنی دیر چلانا ہے کہ یہ ایکسپینڈ کر جائے تقریباً تین دونا تو دوستو گھر پہ بنایئے زبردستی یہ آشکریم اور اپنی اس اید کو آنی والی اید کو تھنڈی اور میٹھی اید بنا لیجئے بیسے میٹھی اید تو یہ ہوتی ہے لیکن اس دبا آپ زر تھنڈی اور میٹھی زبردستی اید جوائی کیلئے تو دوستو تھوڑی ہی دیر میں یہ ہماری کریم وپ ہو جائے گی تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پر جب میں اس کو اوپر کرتا ہوں تو دیکھیں یہ جو پیک ہے وہ ایک جگہ نہیں رہتی بلکہ واپس نیچے گر جا دیے تو یہی سوفٹ پیک ہے اسی طرح کی سوفٹ پیک ہم نے بنانی ہے ہارڈ پیک نہیں بنانی اور دوستو یہاں پر یہ میں نے کنڈنس ملک لے لیا ہے ایک سو پچیس ایمل ہے یہ یہ میں اس کے اندر شامل کروں گا بسم اللہ اور اب میں اس کو اچھی طریق سے ایک دفعہ مکس کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحی اب ہم اس کو مشین کو تھوڑا سا سلو ہی چلائیں گے تو دوستو یہاں دیکھئے کنڈنس ملک بھی اب اس کے اندر مکس ہو جگا ہے تو دوستو یہاں پر یہ میں نے لہیے تقریبا سو گرام سٹرابریز تو دوستو آپ اس سٹرابری کو ہم کاٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو چھوٹے چھوٹے جنگس میں ہم نے کاٹ لینا ہے دوستو اگر آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھنا ہے تو یقین ان آپ کو ویڈیو پسند آرہ ہوگی اور اگر آپ کو پسند آرہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینل کو سکرائب کرنا بھولئے گا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے جائیے کہ آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پہلے ویڈیو میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا اور آپ سب سے شکریہ کہ آپ نے میری بات کا جواب دیا اور اب بھی میں آپ کو دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے کاٹ لیا اب ہم اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں تو دوستو آپ ہماری ویڈیو کیم دوبارہ میدان میں آگئی ہے اور اب اس کے اندرہ ہم شامل کر دیں گے جو ہم نے شروبریز کاٹ لیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو شامل کر لینے کے بعد ہم ایک درے سپیچولے لیں گے اور پھر اس کو مکس کر دیں گے بسم اللہ تو اس کا دھورا کام ہوگا ایک تو یہ پانی وغیرہ اگر ہوا تھوڑا بہت نکلتا ہے اس کی وجہ سے ایک کلر میں بھی اس کا چینج آ جائے گا ایک گلابی پنس آ جائے گا اور جو اس کے چنکس ہیں وہ بھی پوری طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں گے تو تھوڑا اچھی طریقے سے مکس کرنا ضروری ہے تو آپ جو یہ عید بنے گی وہ بنے گی کھٹ مٹھی ٹھنڈی عید یہ دیکھئیے ماشاءاللہ بہت شاندار طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اگر کنڈنسٹ ملک کے مکس ہونے میں کسر رہ گئی تھی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی تو دوستو گھر میں جب آسکریم بناتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ واقعی آسکریم بن رہی ہے کوئی ارٹیفیشل چیز نہیں ہے آپ کیا چیزیں ڈال رہے ہیں اور اس کا کیا ریلڈ ڈال رہا ہے یہ دیکھئیے اب ہمارا یہ اچھی طریقے سے مکشر تیار ہو چکا ہے اب آتا ہے اس کا نیکس ٹپ تو دوستو یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک در بول اور اس بول کے اندر میں شامل کروں گا جو ہمارا مکشر ہے وہ بسم اللہ مکشر کے اچھی طریقے سے اس میں تمام کی تمام کریم شامل کر لیں اس کے لیے تھوڑی سی افرٹ لگے گی ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کے چاٹنے کیلئے چھوڑ دیا جائے لیکن سٹل زیادہ تر آپ نکال لی 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 اور نکال لینے کے بعد اب ہم اس کو کریں گے لیول بسم اللہ الرحمن الرحی اور پھر میں اس کو ہلکا سا تیپ بھی کر لوں گا تاکہ جو رہی سے یہ کسار ہے وہ بھی پوری ہو جائے تو یہ اچھی طریقے سے برابر ہو جائے اور جو سائیڈے ہیں اگر وہ دھوڑی سی گندی ہو چکی ہیں تو اس کے پیپر ٹاول کے میں جس سے میں ساف کر لیتا ہوں اور سٹروبری کے کچھ چنکس میں نے بچا لیے تھے تو وہ میں یہاں سے اوپر اس کے ایسے کر کے ڈال دوں گا اور دوستو آپ اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے ہم فریزر میں تین گھنٹے کے لیے تو دوستو آپ یہ تین گھنٹے کے بعد ہماری اسکریم جم گئی ہے اور اب اس کا ٹائم ہے اس کو نکالنے کا اور اس کو کھانے کا لیٹس ٹیک آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ دیکھئے زبردست ہی ہماری اسکریم بن کے تیار ہے تو جلدی سے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ما شاء اللہ یہ دیکھئے فینٹاسٹک بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ ما شاء اللہ بہت ہی شاندار بہت ہی زبردست بہت ہی مجدار کتنی آسانی سے صرف تین انگریڈنٹس کے ساتھ ہم نے یہ بنائی اور یہ بہت شاندار رسکریم بن کے تیار ہے اب آپ بھی بنائیے گا اور اپنا ایکسپیریئنس میں سے شیئر کی دیئے گا اور آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک بھی کی دیئے شیئر بھی کی دیئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دی دیئے دوستو اگر آپ سوہاں گارڈن اسلامباد کے آس پاس یا سوہاں گارڈن میں ہی رہتے ہیں تو آپ کے لئے موقع ہے میرے بنائیے ریسٹورنٹ یعنی ریسپیٹرائی ریسٹورنٹ سے آپ فوراں آرڈر کر سکتے ہیں اس کے لئے نمبر آپ اس کے لئے آرہ ہوگا تو ابھی فوراں اٹھائیے گھومائیے اور آرڈر دوستو ہم بنائیں کہ زبردستی ڈیزرٹ جو اگر انگریڈیٹر آپ کے پاس تو ایک دم بن جانے والی ہے تو آئیے بناتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے whip کرنی ہے کریم اور اس کے لئے میں یہاں پر لے اکدت بال اس کے اندر میں دو سو میلیلیٹر ویپنگ کریم شامل کر دوں گا آپ جس برانڈ کی چاہے کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ جو بائیکوارٹ والے آئٹمز ان کو استعمال نہ کریں اور پھر ہم اس کو whip کر لیں گے ہم نے اس کو اتنا whip کرنا ہے کہ اس کی ہارڈ پیگ سپاؤن ہو جائیں اگر آپ کریم whip کرتے رہتے ہیں تو آپ کو یقیناً پتا ہوگا اس کے لئے سٹارڈ میں آپ کو سلو بیٹر استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ اس کو تیز کر لیتے جو نئی لوگ کے لئے یہ ٹپ ہے کہ اسٹارڈ میں سلو اور اس کو تیز کر لیں دوستو اس کو کچھ دیر بیٹ کر لینے کے بعد ہم اس مشین کو روک لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم شامل کریں چینی جو کہ یہاں پر میں پیسی بھی چینی لی سے چینی مکس اپ ہو جائے یہ ہمارا پرائمری گول ہے کیونکہ ہماری کریم انشاءالت ہو جائے جتنی کی ہمیں ریکوائیرٹ ہی اتنی ہے اور یہاں دیکھئے یہ کریم اب ہو جائے بلکل سٹیف پیکس بن رہی ہے اور اس کے اندر چینی بھی مکس ہو جائے اور یہ مشین پر لگی کریم ہے اس کو بھی ستار لیں گے تو دوستو اب یہاں پر میں لے پائن ایپل یوں کر اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے یہ اس کے در میں ایک کپ شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر میں ایک سپیچول لے مجھد سے اس کو مکس کروں گا دوستو یقیناً اسے مکس کر لیں کے بعد ہم اس کو ایک طرف کر دوستو اب یہاں پر لے لی ہم نے بول اور اس بول کے اندر ہم نے سب سے پہلے کرنی ہے لیئرنگ کیک کی یہ میں نے کیک لے لیا ہے یہ آپ بازار سے بھی لائے سکتے ہیں اور گھر میں بیک کر سکتے ہیں سادھا کیک ہے اس کو اس کے اندر لگا لیں گے اور جو خالی سپیسز ہوں گی ان کے اندر بھی کیک کی فیلنگ کر دیں گے کیک کی لیئر لگا لینے کے بعد جو ہمارے پاس پائنیپل ہم نے لیا تھا اس پانی تھا پانی ہم اس پر ہلکا سے ڈال دیں گے بسم اللہ حرح پانی ڈال لینے کی نرمی اور ذائقہ آ پہلے ویڈیو میں بھی آپ کہا سے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے میری بات کا جواب دیا اور اب بھی میں انتظار کروں گا اور اب ہم نے کریم لی تھی اس کی لیئرنگ دیکوریشن کے لیے استعمال کر لیتا ہوں بہت ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو بہت احتیار سے یوں کر کر دیں گے انشاءاللہ یہ چیز بڑوں کو بچوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اس کے علاوہ کچھ میں پائنیپل کے پیسیز بچا لیے دیکوریشن زبردستی ہماری ڈیزرڈ بن کے رہ رہی ہے جو کے ٹائم بھی نہیں لگ اور بہت شاندار تیار بھی ہے اس کو انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ خود بہت محضور ہوں کے کھا کے اور آپ کے دوست احباب یا مہمان جو بچے تو بہت ہمارے بنائیے گا اور کھائیے گا تو دوستو اب یہ اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھ ماشاءاللہ یہ دیکھ فیبولس ماشاءاللہ زبردستی ہماری ڈیزرڈ بن کے تیار ہے اب اس کو چک بھی لیتے ہیں کہ یہ کیسی بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم here you go ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیبولس بہت شاندار بہت دمردست بن کے تیار ہوا تو دوستو یقینا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دی دی اور شیئر بھی کی جی ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کی جی انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت سی بہترین ریس بیج کے ساتھ مارد بلال کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ